بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے شمار موجزات سے نوازا اور انہیں نہایت بلند مرتبہ عطا فرمایا ارشاد ربانی ہے اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر کیجئے جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا ہم نے اسے تور کی دائے جانب سے ندا کی اور رازگوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر اسے عطا فرمایا نیز ارشاد فرمایا اے موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام کے ذریعے لوگوں سے ممتاز کیا ہے لہٰذا جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑو اور میرا شکر بجا لاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو کیونکہ قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو موسیٰ کو عرش کا پایا پکڑے ہوئے پاؤں گا معلوم نہیں وہ بھی بے ہوش ہوں گے لیکن مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یا انہیں تور کی بے ہوشی کا بدلہ دیا جائے گا کہ قیامت کے دن بے ہوش نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف تور پر کلام کیا مزید اشاد ربانی ہے اے ایمان والوں ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی پس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بری فرما دیا اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کی عظمت کا ایک مزہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے بھائی حارون علیہ السلام کے حق میں دعا فرمائی کہ وہ آپ کے وزیر ہو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست قبول فرما کر حارون علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرما دیا جیسے اشاد ربانی ہے اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر اسے عطا فرمایا سفر محراج کے دوران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا تو آپ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے محراج کی رات چھتے آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں انہیں سلام کہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے انہیں سلام کہا تو انہوں نے فرمایا نیک نبی اور نیک بھائی کو خوش آمدید جب میں ان کے پاس سے گزر کر آگے بڑھا تو وہ آپ دیدہ ہو گئے ان سے کہا گیا آپ کیوں اشکبار ہو گئے ہیں انہوں نے فرمایا میں روتا ہوں کہ میرے بعد آنے والے ایک جوان کی امت سے اتنے افراد جنت میں داخل ہوں گے جو میری امت کے جنتیوں سے زیادہ ہوں گے جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر پچاس نمازیں فرض کی تو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے انہوں نے فرمایا اپنے رب کے پاس دوبارہ ترشیف لے جائیے اور اپنی امت کے لئے تخفیف کی درخواست کیجئے مجھے بنی اسرائیل کی وجہ سے سخت پریشانی پیش آئی تھی اور آپ کی امت کے کان آنکھیں اور دل زیادہ کمزور ہیں چنانچہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے اللہ پاک کے دربار میں اور پھر واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس کئی بات تشریف لے گئے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں پانچ نمازیں ادا کرنے کا حکم دے دیا اور فرمایا یہ ادائیگی میں پانچ ہیں اور ثواب میں پچاس ہیں اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرمائے اور موسیٰ علیہ السلام کو جزائے خیر عطا فرمائے ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ دیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے موسیقی